دوستو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن پہ پریس کر کے آل پہ کلک کر لینا تاکہ اس طرح کی جو مزید ویڈیو ڈیلی کی آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم فرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رفیق گجر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں پیارے دوستو آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ اپنے موبائل فون کا لاک لگا کر بھول گئے ہیں یعنی اپنے موبائل فون کا پیٹرن لاک یا پاسور لاک یا پین کو لاک لگا کر بھول گئے ہیں تو اس پاسورڈ کو پیٹرن لاک کو کیسے ان لاک کریں گے کیسے توڑیں بغیر کسی پیسے کے بلکل فری میں وہ بھی گھر بیٹھے اپنے ہاتھوں سے تو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جو آپ ہر قسم کے موبائل کوئی بھی انڈرائیڈ موبائل فون ہو اس کو لگایا ہوا پاسورڈ کو توڑ سکتے ہیں اور وہ بھی بلکل فری اور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب بھی آپ کے موبائل فون کو پاسورڈ یا پین کو لگ جاتا ہے تو آپ کسی دکان در کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے کافی پیسے لے لیتے ہیں اور وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اس موبائل فون کا سافٹوئر کیا جائے گا تو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ گھر بیٹھے کوئی بھی پاسورڈ ہو پین کوڈ ہو لگا ہو آپ آرام سے کھول سکتے ہیں چاہے کتنا بھی بڑا موبائل فون ہو چاہے چھوٹا موبائل فون ہو یہ طریقہ سب پر ورک کرے گا تو چلیے دیکھتے ہیں یہ کیسے کھولا جاتا ہے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اس سے آپ کا کوئی خرچہ تو نہیں ہوتا لیکن ہماری کافی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے کر دیا ہوگا اس کے بعد فرین یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو ہے سامسنگ نوڈ 3 موبائل فون ہے انڈرائیڈ موبائل فون سامسنگ نوڈ 3 اس کا جو ہے پاسور لگا ہوا ہے میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پیٹرن لگا ہوا ہے اب میرے پاس گلتی سے لاگ لگ گیا ہے تو مجھے نہیں پتا اس کا پیٹرن لاگ کیا ہے تو آج میں آپ کو اس کو انلاگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے انلاگ کر سکتے ہیں بیسیکلی جتنے بھی سامسنگ کے موبائل فون ہے چھوٹے موبائل فون ہے یا بڑے آپ اس طرح سے انلاگ کر سکتے ہیں تو آپ نے فرین کرنا کیا یہاں سے آپ کو آپشن ملتا ہے یہاں سے پاور آن آف والا بٹن ملتا ہے آپ نے اس کو پریس کر کے یہاں سے آپ نے اپنے موبائل فون کو یہاں سے پاور آف کر لینا ہے تو میں یہاں سے پاور آف کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو دیکھیں فرین جیسے ہی آپ کا موبائل فون یہاں سے بند ہو جاتا ہے آپ کو یہاں سے دو آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر ایک جو ہے والیم آف والا بٹن اور والیم دون والا بٹن اور یہاں سے آپ کو پاور آن آف والا بٹن ملتا ہے اور یہاں سے آپ کو ہوم کی یعنی پاور کی والا بٹن ملتا ہے تین بٹن آپ کو یہاں پر ملتے ہیں اب یہاں سے بسکلی فرین آپ نے کرنا کیا ہے یہاں سے والیم آف والا بٹن آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور یہاں سے ہوم کی والا بٹن جو ہے آپ نے ہوم کی والا بٹن پریس کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو جو ہے پاور آن آف والا بٹن اس کو پریس کرنا ہے یعنی تین بٹنوں کو جو اکھٹھا پریس کرنا ہے یہاں سے والیم آپ ون اور یہ ہوم کی والا ٹو اور یہاں سے پاور آن آو والا یہ تھی اکھتھا جیسے آپ پریس کر کے رکھیں گے یہاں سے یہ دیکھ سکتی ہیں ہمارا موبائل فون جو ریکاوری موڈ میں جا رہا ہے تو آپ نے کچھ ویٹ کرنا ہے ان کو دبا کے رکھنا ہے تو یہاں سے یہ دیکھ سکتی ہیں ہمارا جو موبائل فون یہاں پر ریکاوری موڈ میں آ گیا ہے اب فرینڈ میں آپ کو یہاں پر آپشن دکھا دیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھ سکتی ہیں ہے آپ یہ دیکھیں اب یہاں سے فرینڈ آپ کو یہاں سے والیم والا بٹن اوپر جاتا ہے اور والیم دور نیچے آئے گا اور یہاں سے پاور آن اوپ والے سے آپ نے ان کو ہیلپ دینی ہے تو یہاں سے آپ نے ایک پریس کرنا ہے یہاں سے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں سے ویپ ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ یہاں سے یہ دیکھنے ویپ ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ آپ نے اس پر لگا کے آپ نے یہاں سے پاور آن اوپ والے بٹن کو پریس کرنا ہے جیسے آپ پریس کرتے ہیں یہاں سے آپ کو اپشن دیکھنے کو ملتا ہے آپ یہاں سے سب سے نیچے آ جائیں گے یہاں سے Yes delete all user data آپ نے اس کو کلک کر کے آپ نے یہاں سے power on off والا بٹن ہے اس کو جیسے آپ پریس کریں گے تو یہاں سے یہ دیکھیں ہمارا موبائل فون جو ہے یہاں سے ریسیٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ریسیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد فرن آپ نے ایک کم اور کرنا ہے اگر آپ کا موبائل فون ہنگ کرتا ہے آپ یہاں سے نیچے آجیں گے ویب کیشیت پارٹی ٹیشن آپ یہاں سے یہ دیکھ لیں ویب کیشیت پارٹی ٹیشن آپ نے اس کو کلک کر کے پاور آن آب والی بٹن کو پریس کرنا ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اب فرینڈ آپ نے یہاں سے ریبورٹ سسٹم نو پہ کلک کرنا ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں تو ہمارا موبائل فون جو ہے بند ہو کے آن ہوگا تو اب ہم ویٹ کرتے ہیں اس کے اندر کچھ سیٹنگ کرنی ہے آپ نے وہ سیٹنگ جو ہے اچھے طریقے سے سیکھ لینی ہے تو دیکھتے ہیں ہمارا موبائل فون جو ہے ڈسک ٹاپ پہ جاتا ہے تو دیکھتے ہیں پاسور وغیرہ لگا ہوا یا نہیں تو دیکھیں فرینڈ ہمارا موبائل فون جو ہے ہوم سکرین پر آ چکا ہے یہاں سے یہ دیکھیں اب یہاں سے آپ اپنا کنٹری سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں سے آپ سٹارٹ پہ آ جائیں گے اور یہاں سے آپ سکیپ پہ آ جائیں گے اور یہاں سے آپ نے آپشن روڑنا یہاں سے نیس پہ آ جائیں گے اور یہاں سے آپ نے یہاں سے اوکے کرنا اور یہاں سے یس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے نیس پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب نیس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے اپنا نیم اگر انٹر کر دیتے ہیں یہاں سے اور نیس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے مور پہ آکے نیس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا موبیل فون جو ہے یہ سکیپ کر کے یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں فرین ہمارا موبیل فون یہاں سے ری سیٹ ہو گیا ہے یہاں سے یہ دیکھیں کوئی پاسورڈ وغیرہ پن کو نہیں مانگ رہا دوستو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیس ویڈیو میں اللہ حافظ